اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار پائے کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ریسپی بہت ہی زیادہ مزیدار ہے بہت آسادی سے یہ تیار ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ ذائقے دار یہ پائے جو ہیں تیار ہوتے ہیں جب آپ اس ریسپی سے یہ پائے تیار کریں گے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اور ہم گجرہ والا میں رہتے ہیں گجرہ والا کے مشہور گنی کے پائے بھی آپ بھول جائیں گے جب آپ اس ریسپی کو تیار کریں گے اور یہ بھی سپیشل ریسپی جو ہے آج میں ایک دعوت کے لئے تیار کر رہی ہوں اور یہ فرمائش ہے کیونکہ ان کو میرے ہاتھ کے یہ پائے جو ہیں وہ بہت پسند آتے ہیں تو چلے آئے اس مزیدار سی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لینجی پائے تیار کرنے کے لئے میں نے پریشل بکر میں پائے جو ہیں وہ دھوکے اچھی طرح سے ڈال لیے ہیں اور یہ دو جو بکرے ہیں ان کے پائے ہیں یعنی کہ یہ آٹھ پائے ہیں تو ان کو میں نے رکھا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ پیاس جو ہیں یہ کٹ کے ڈال دیتے ہیں تقریباً پانچ پیاس ہیں درمیانے سائنس کے جو میں نے اس میں ڈالے ہیں ایک کپ اس میں لسن جو ہے یہ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کا بہت اچھا سا شغربہ تیار کرنا ہے اس کے لئے یہ مسائلیں چاہیے ہوں گے اور مسائلوں میں ہم نے اس وقت پہلے سب سے پہلے صرف نمک دالنا ہے ٹیسٹ کے اقارڈنگ اور ایک ٹی سپون جو ہے نہ وہ میں نے سلک لال میچر پاؤڑر جو ہے نہ وہ لی ہے یہ ڈال لی ہے ابھی صرف ہم اتنا ہی ڈالیں گے باقی ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ ہم اس میں پانی ڈال دیا اس کو اچھے طرح سے اس کا بیچ کر لیں اب اس کے اوپر ہم یہ لیٹ لگا لیتے ہیں اس کا اور یہ سیفٹیز کے اوپر آپ دیتے ہیں اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے جو ہے نا پریشر میں پکائیں گے پہلے دس منٹ کے بات جو ہے میں نے پریشر کھول دیا تھا اب یہ دیکھیں اس میں اتنا پانی رہ گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے مسالہ جو ہے اس میں اس کو اس کے ساتھ پکا لیتے ہیں یہ جو مسالہ ہے اچھی طرح سے گھل جائے اس میں کوئی بھی لسن پیاز جو ہے وہ نہ نظر آئے تو اس کی مسالہ جو ہے اس کا کش کر جائے مسالہ جو ہے اچھی طرح سے بس ہو گیا ہے اب ہم اس میں کوٹنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تقریباً آدھا کا پی ہم ڈال دیں گے کیونکہ جو پائے ہوتے ہیں اس کا بھی اپنا روغن ہوتا ہے گی ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ نہیں ہم ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونگیں گے پائے دیکھیں اچھی طرح سے بھونگے ہیں آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے مسالہ بہت اچھی طرح سے بھونگیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے جیتنا آپ نے شوربہ تیار کرنا ہے اسے حساب سے آپ پانی ڈال دیں اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ ابھی اس میں پتنا ہے میں نے ان کو ابھی اتنا گلایا نہیں میں نے صرف لسن پیاس کو گلایا تھا ابھی پائے جو ہیں وہ گلنے رہتے ہیں اب مسکو کے پریشر لگائیں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے جتنی دیر میں یہ اچھے طرح سے گل جائیں پھرشو ککر بند کرنے سے پہلے یہ میں اس میں ڈال کرنے لگی ہوں کالی میٹ ساوڑ جو ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون اس سے بہت اچھا فلیور جو ہے نا وہ پائے میں آتا ہے اب اس کو ہم کور لگا دیں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے دیر میں پائے جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں پائے جو ہے وہ تو بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو جو ہے شوربے کو اور اچھی طرح سے پکانا ہے یہ جتنا زیادہ پکے گئے یہ اتنی ہی زیادہ تیسٹی لیزتار جو ہے نا وہ تیار ہوں گے جو اس کا مزہ آئے گا تو ابھی میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں تو جب یہ تیار ہوگے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنی دیر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے تو پکایا ہے اور باقی کا پروسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے یہ دیکھیں جی زبردہ سپائے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو تقریباً دیرڑ گھنٹا تک جو ہے نا میں نے ان کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور یقین مانئے یہ اسی طرح ہی مزہ دار اور ذائکے دار تیار ہوں گے جیسے گجرہ والا کے فیموس گنی کے پائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی تیار ہوں گے ایسا میرے برادر ہنگاہ کا کہنا ہے کیونکہ انہوں نے کھائے ہوئے ہیں گنی کے پائے اور انہوں نے میرے گھر میں آکے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے بھی کھائے تھے تو انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ ان سے بھی زیادہ مزے کے ہیں تو اس کا یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دیر تا کھلکی آنچ پہ پکانا ہے تب ہی یہ زیادہ مزے کے لذیز تیار ہوں گے اب یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب لاست میں ہم نے اس میں کالی میچ پاورڈر جو ہے نا یہ ڈال دینی ہے تقریباً ایک چمچ پہلے ہم نے اس میں سرک میچ ڈالی تھی اور تھوڑی سی ہم نے جو ہے ثابت کالی میچ بھی ڈالی تھی کالی میچ جو ہے یہ بھی ڈال دینی ہے تو اس سے جو ہے اس کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں شوربہ بھی بہت اچھا تیار ہو چکا ہے اور یہ پائے بلکل تیار ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسپی کو بنائیں گے آپ کو بہت آساند آئے گی تو چلیں آئے میں اس کو ریش میں بھی نکال کے دکھاتی ہوں لے جی بہت ہی شاندار ذائقے دار مزے دار پائے جو ہیں وہ بند کے تیار ہوئے ہیں اور یقین جانئے یہ بہت زیادہ مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ یہ تیار ہوتے ہیں اور بہت ذائقے دار ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی مزید آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ